یوٹیوب چینلز چلانے والوں کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آ چکی ہے وفاقی حکومت نے یوٹیوب چینلز اور ویب ٹی وی چینلز کو لگام ڈالنے کی تیاری مکمل کر لی پیمرا نے آن لائن چینلز کو برادکاس میڈیا کیٹوگری میں شامل کرنے کی سفارشات تیار کر لی ہیں سفارشات کا ورکنگ پیپر ممبران کو ارسال کر دیا گیا ہے یوٹیوب اور ویب ٹی وی چینلز کو لگام ڈالنے کی تیاری کی جارہی ہے اور اس حوالے سے آن لائن چینلز کو برادکاس میڈیا کیٹوگری میں شامل کرنے کی سفارشات پیش کی گئی ہیں پیمرا حکوم نے سفارشات کا ورکنگ پیپر منظوری کے لیے ممبران کو بھجوا دیا ہے یوٹیوب ویب ٹی وی چینلز کے لیے لائسنس کی شرط لازمی قرار دی جائے گی یہ سفارش کی جارہی ہے اس حوالے سے سفارشات تیار کی گئی ہیں اور یوٹیوب چینلز چلانے والوں کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آ چکی ہے اپ ڈیٹس دیں گے ساؤت بٹ سے جی ساؤت بٹ پتا ہی گا کیا سفارشات مرتب کی گئی بلکل وفاقی حکومت کی ہدایات کی روشنی میں یوٹیوب چینلز اور ویب چینلز کی اب شامت آ رہی ہے اور ان کو لگام ڈالنے کی جو تیاریاں ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں جو پیمرا نے اپنا ورکنگ پیپر تیار کی ہے اس میں یہ چیز واضح کی گئی ہے کہ اب یوٹیوب چینلز کو بھی براڈکیسٹ میڈیا کٹیگری کے اندر شامل کیا جائے اور اس کی بقاعدہ طور پر لائسنسنگ اس کی فیز اس کے اوپر ٹیکسز اور اس کی جو مانیٹرنگ کا نظام ہے جس طرح عام ٹی وی چینلز کا ہوتا ہے یوٹیوب پر کام کرنے والوں کو بھی اس قانون کے تحت ریجسٹر کیا جائے جو 161 ورکنگ پیپر تیار کیا گیا ہے اس میں یہ واضح کیا گیا ہے پاکستان کے اندر اس طرح کا پہلا کوئی نظام موجود نہیں ہے جس پر یوٹیوب اور ویب ٹی وی سرویسز کو مانیٹر کیا جائے اور ویب ٹی وی سرویسز اور یوٹیوب سرویسز کی بہت زیادہ مانگ ہونے کی وجہ سے یہ کنٹنٹ وائلیشن کے بھی معاملات سامنے آتے ہیں اور جتنی بھی ارننگ کر رہے ہیں یوٹیوب چینلز اور ویب ٹی وی چینلز اس کا کوئی ٹیکس نہیں پے گیا جا رہا حکومت پاکستان کو اور اس کی ریگولیشن بھی نہیں کی جا رہی بروڈکیس میڈیا کٹیگری میں شامل کرنے کے حوالے سے ورکنگ پیپر میمبران کو جو بھیجوائے گیا ہے اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ فرسٹ فیس کے اندر تمام تر جو یہ یوٹیوب اور ویب ٹی وی سرویسزز ہیں ان کو بروڈکیس میڈیا کٹیگری کے اندر شامل کیا جائے اور بعد ازاں اس کے لیے سپیشل قوانین آگا اطلاع کیا جائے یہ واضح کیا جائے گا کہ ایک یوٹیوب چینل سے کتنی سبسکرپشن فیس لی جائے گی اس کی ریجیسٹریشن فیس کیا ہوگی اس کو ٹیکس کتنا دینا پڑے گا اور جس طرح عام ٹی وی چینل پر جب کنٹینٹ ویولیشن ہوتی ہے اور پیمرا کے نوٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس ٹی وی چینل کو تو یوٹیوب چینل اور ویب ٹی وی سرویسزز کو بھی اب ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا کوٹ آف کنڈکٹ 2015 کے تحت اس کی ریجیسٹریشن کرنے کے حوالے سے تمام طرح سفارشہ ہے تو میمبران کو بجوائی گئی ہے انصدادے کرونا کے بعد یہ ورکنگ پیپر تو سرکولیشن دیا گیا ہے اور یہ بات واضح کی گئی ہے کہ آئندہ جو ان کا پیمرا کا اجلاس ہوگا اس میں میمبران اپنی اپنی رائے تیار کرنے اور اس پر مزید بحث کے بعد یہ طور پر قانون ساجی کے آدمی فیصلہ آئندہ گورننگ باڈی کے اندر لیا جائے گا ٹھیک ہے ساؤت برٹ بہت شکری آپ کا